موسیقی رمیز راجہ 14 اگست 1962 کو پیدا ہوئے رمیز راجہ کا تعلق ایک راج پود گھرانے سے تھا رمیز راجہ نے اپنی ابتدائی تعلیم سینٹ انتھنی سکول اور اس کے بعد عالی تعلیم ایجسن کالیج لاہور اور گورمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور سے حاصل کی رمیز راجہ ایک سابق کرکٹر ہیں جنہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کی رمیز راجہ دائیں ہاتھ کے بیٹسمن اور کبھی کبھر لیک بریک بولنگ بھی کرتے تھے رمیز نے 1978 میں فسٹ کلاس کرکٹ میں ڈیبیو کیا اگرچہ ان کا ڈومیسٹک کیریئر کا آغاز اچھا نہیں تھا لیکن انہوں نے 1982-83 کے سیزن میں 44.53 کی ایوریج سے 589 رنز بنائے اور اگلے سیزن میں 40.43 کی آس سے 1249 رنز بنائے رمیز راجہ نے اپنے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز دو مارچ 1984 کو ٹیسٹ میچ سے کیا اگرچہ پاکستان نے انگلینڈ کو تین وکٹو سے شکست دی تھی لیکن راجہ نے اس ٹیسٹ کی ہر اننگز میں صرف ایک رن بنایا تاہم قومی سکورڈ میں اہم کلاڑیوں کی ریٹائرمنٹ اور فرس کلاس کرکٹ میں اپنا تجربے کی مدد سے راجہ سینئر ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے لیکن وہ ٹیسٹ کرکٹ میں کوئی خاص شراکت نہیں کر سکے ونڈے کرکٹ میں رمیز راجہ کو تقریباً ایک سال بعد نیوز لینڈ کے خلاف میچ میں ایک موقع ملا انہوں نے 75 رنز بنائے لیکن ٹیم میچ ہار گئی رمیز راجہ ایک سٹائلش بیٹس من تھے انہوں نے اپنے خوبصورت سٹوک سے ہمیشہ شائقین کو محضوظ کیا جلد ہی ان کا اسکوائر لیک پر فلک شاٹ مشہور ہو گیا رمیز راجہ ونڈے ٹیم کا لازمی حصہ بن گئے اور انیس سو ستاسی اور بانوے کے ورلڈ کپ میں اہم کردار ادا کیا انہوں نے ٹورنمنٹ میں دو سو رنز بھی بنائے ویسٹرن ڈیس کے خلاف ان کے ایک سو دو رن کام نہ آئے لیکن نیوز لینڈ کے خلاف ایک سو انیس رنز نے پاکستان کو فتح یاب کیا رمیز راجہ نے پیتس سال کی عمر میں انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا انہوں نے اپنا آخری میچ بھارت کے خلاف کھیلا جس میں وہ کپتان تھے وہ گولڈن ڈک پر آؤٹ ہوئے حالانکہ پاکستان نے یہ میچ پانچ وکٹو سے جیت لیا ریٹائمنٹ کے بعد رمیز راجہ کو پاکستان کرکٹ بورٹ کا سی ای او مقرر کیا گیا اور انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ تعلقات کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا دوہزار چار کی سیریز ان کی کوششوں کا نتیجہ تھی انہوں نے پاکستان کے تمام انٹرنیشنل میچوں میں کومنٹری بھی کی رمیز راجہ کو دوہزار اکیز میں پاکستان کرکٹ بورٹ کا چیرمن بنا دیا گیا کرکٹ سے متعلق مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں